یا اللہ نورِ کربلا آج روزِ آشورہِ روایات کے مطابق درتناک مناظر سے بھرپور دن جب امام حسین علیہ السلام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا جب کوئی نہ رہا کوئی نظر نہ آیا تو کہا یا مسلم یا عباس یا علی اکبر میرے شیرو حسین تنہا رہ گیا تمہیں کیا ہو گیا ہے حسین تمہیں پکار رہے ہیں تم جواب کیوں نہیں دیتے امام حسین علیہ السلام لہو لہان ہے پورا جسم خون میں تر ہے اور امام حسین علیہ السلام خیمے میں تشیخ لے کر جاتے ہیں مولا کو امانتِ امامت سپرد کرتے ہیں جب مولا علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو پوچھا بابا آپ کا یہ حال کیسے ہوا امام زین العبدین علیہ السلام فرماتے ہیں خوبی اممہ میرا سا دیجئے مجھے تلوار دے دیجئے امام حسین علیہ السلام بیبیوں سے رخصت لینے کے لئے تشیخ لائے ہیں یا زینب یا ام قلصوم یا لیلا یا سکینہ حسین کا آخری سلام بیبیوں نے امام حسین علیہ السلام کو گھیر لیا آپ ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا امام حسین علیہ السلام خیموں سے ایسے نکلتے ہیں جیسے گھر سے جنازہ نکلتا ہے امام حسین علیہ السلام نے اجازت لی زلجنہ پر سوار ہوئے حرکت کرنا چاہتے ہیں زلجنہ نہیں چلتا ارشاد فرماتے ہیں اے عزم باوفا یہ تجھے آخری زحمت ہے مجھے مقتل تک لے جا واپس لانا نہیں پڑے گا لیکن زلجنہ حرکت نہیں کرتا آنکھوں کی اشارے سے زمین کربلا کی طرف اشارہ کرتا ہے امام حسین علیہ السلام جب دیکھتے ہیں بی بی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے بابا ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے امام حسین علیہ السلام روانہ ہوئے جناب سکینہ نے بھی اجازت دے دی یعنی بی بی سکینہ یتیمی کے لئے تیار ہو گئی بی بی سکینہ کے رخصار تماشوں کے لئے تیار ہو گئی ہیں امام حسین علیہ السلام سوئے مقتل چلے سب کو چھوڑ کر دنیا و معافیہ کو چھوڑ کر خدا کی جانب بڑے امام علیہ السلام میدان میں گئے امام علیہ السلام نے جہاد کیا لہو لہان ہو گئے اکیلا زہرہ کا لال بج گیا ہے لشکر آدھا نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے جب حملہ کرتے ہیں لشکر پسپا ہو جاتا ہے لیکن لائن چھپ کر پیچھے سے خیام کر رکھ کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو واپس آنا پڑتا ہے امام حسین علیہ السلام وہ مظلوم ہیں جس نے جہاد بھی کیا جس نے خیموں کا دفاع بھی کیا جہاد کرتے دشمن کی طرف جاتے خیموں کے دفاع کے لئے خیموں کی طرف امام حسین علیہ السلام واپس ہے جناب زینب نے کس طرح حسین کو دیکھا ہوگا امام زین اللہ عبدین علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بابا کے جسد میں ایک انگوٹھی کے نگیں کے برابر بھی کوئی سالم جگہ نہیں بچی تھی نہ جانے کس طرح سیدہ زینب نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا فرمایا بھئیہ کیوں واپس آئے کہا ایک پھٹا پرانا کپڑا دے دو ایسا لباس دے دو جو کوئی نہ لینا چاہے جب لباس آیا تو لباس کو پھارنا شروع کیا کوئی قلب زینب سے پوچھے کس طرح اس منظر کو زینب نے برداشت کیا مولا ابھی اتنے تیر لگنے ہیں ابھی اتنے نیزے لگنے ہیں ابھی اتنی تلواریں لگنی ہیں آپ کو یہ پہرہن پھارنے کی کیا ضرورت امام حسین علیہ السلام میدان میں تشریف لے گئے دشمن نے چاروں طرف سے جس طرح حضرت عباس علیہ السلام کو گھیر لیا تھا جس طرح حضرت علیہ اکبر کو گھیر رہا تھا اسی طرح امام حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور تلواروں سے نیزوں سے تیروں سے جس کے ہاتھ میں پتھر آیا اس نے امام حسین علیہ السلام پر پتھر مارے پس حسین علیہ السلام نڈھال ہو گئے گھوڑے کو اشارہ کیا گودان قتلگاہ میں لے جا اللہ اکبر خدا جانے امام حسین جانے کیوں گودان میں گئے تھے امام حسین شاید یہ چاہتے تھے زینب نہ دیکھے یہ وقت آخر بہن کی آنکھوں سے پناہ رہے امام صادقہ علیہ السلام فرماتے ہیں گودان قتلگاہ میں امام حسین علیہ السلام نے ایک نیزہ رسم کیا اس نیزہ کا سہارہ لے کر زلجنہ پر کچھ دیر کے لئے آرام کیا ابن زیاد ملون بولا اگر امام حسین نے آرام کر لیا تو تم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا حملہ کر دو چاروں طرف سے حملہ ہوا ایک پتھر جبی نے حسین پر لگا ہون آنکھوں میں اترا امام حسین علیہ السلام نے کمیس کو پڑھ گا قلب حسین منکشف ہوا اور مولا نے تین شاخہ تیر چلایا یہ تیر گھوڑے کے گردن توڑنے کے لئے استعمال ہوتا ہے قلب حسین میں پیوست ہوا پش سے نکلا امام حسین علیہ السلام نے خدا کا نام لیا بابا علی کو پکارا پش سے تیر کو نکالا خون کا فوارہ جاری ہوا زمین کربلا خون حسین سے سیراب اب امام حسین علیہ السلام زلجنہ پر سبل نہیں سکتے تھے زلجنہ سے زمین پر کیسے آئے میں کیسے بیان کروں وہ ابباس علیہ السلام جس کی شانے کٹ گئے تھے وہ کیسے زمین پر آئے وہ مولا جس کے جسم پر ہزاروں تیر پیوست ہوں وہ کیسے زمین پر کربلا پر آیا ہوگا امام الزمان اس منظر کو یوں بیان کرتے ہیں میرا سلام اس غریب پر جو نہ زینِ عرش پر تھا نہ زمینِ کربلا پر تھا اس لئے جب حسین گرے جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ بڑھا دیا آشورہ کے دن خدا نے زینب کو بھی ہمت دی خدا مومنین کو بھی طاقت دیتا ہے یہ ذکر برداشت کرنا واقعی مشکل ہے جب امام حسین علیہ السلام زمینِ کربلا پر آئے لشکر میں یہ بات ہوئی کہ حسین ابھی زندہ ہیں یا مر چکے ہیں بزدل ابھی بھی امام حسین علیہ السلام کی نزدیک آنے کی جرت نہ کرتے تھے شیمر نے کہا اگر حسین زندہ ہے یا نہیں جاننا چاہتے ہو تو خیموں کو آگ لگاؤ جب یہ آواز حسین علیہ السلام نے سنی حسین تڑپ کر اٹھے جب تک میں زندہ ہوں خیام کی طرف مت جانا باقی لوگوں نے بھی شیمر کو روکا جب تک حسین زندہ تھے لئین خیام کی طرف نہیں گئے لیکن کیسے کہوں حسین علیہ السلام نے ایک منظر اور بھی دیکھا جب لوگ آگ لے کر آئے تھے اور کہا گیا تھا اس گھر میں فاطمہ ہے حکم ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدہ کر دیا جائے ابھی امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں بار بار خیام کی طرف دیکھ رہے ہیں ایک لئین آگے بڑھا سینہ حسین پر بیٹھا سر تن سے جدہ کرنا چاہا نہ کر سکا واپس چلا گیا دوسرا آیا واپس چلا گیا تیسرا آیا واپس چلا گیا کہا گیا کیوں سر کلم نہیں کرتے کہا گیا جب ہم حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں رسول کی آنکھیں نظر آتی ہیں رسول خدا پکارتے ہیں میرے حسین پر رحم کرو اے کلمہ گو حیاء کرو پھر شمر لئین آگے بڑھا شمر سینہ حسین پر بیٹھا زینب تلے زینبیہ پر بیٹھ گئے پھر اس ملون نے ایسی جسارت کی کہ خاک کربلا نے رخصار حسین کے بوسا لینا شروع کی پشت گلو پر خنجر چلنا شروع ہوئے کنگ خنجر کی بار ہے ایک حسرت زینب کی دل میں رہ گئی زہرہ سلام اللہ علیہہ نے کہا تھا جہاں خنجر چلنا ہے وہاں کا بوسا لینا زینب نے امام حسین کے گلے کا بوسا لیا تھا خنجر پشت گلہ چلا زینب پکاری اماں تیری آخری حسرت پوری نہ ہوئی جب بدن حسین پر بوسا گاہ تلاش کرنے بڑھی کوئی بوسا گاہ نہ مینی کٹی ہوئی رگوں پر لب رکھ دی امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی زلجنہ خون سے آلودہ ہو کر خواتین فاطمیات کی خیام کی طرف آیا اور مخدرات عصمت و طہرت کی خیام سے ماتم نالا و گریہ نیز نوحہ و مرسیہ کی صدائیں گلند ہوتی اس کے بعد کربلا کے بیابان میں فاطمیات و علیویات اور مسلمانوں کی رسول کی گھرانے کی خواتین سے مال و اسباب لوٹ لیا جاتا ہے نواس رسول امام حسین علیہ السلام کی جسم مبارک سے لباس و ذرا لوٹ لی جاتی ہے کربلا کی شہدہ کی اشتاد مبارک سے سرحائے متحر کو جدا کیا جاتا ہے اللہ اکبر یہ کس طرح کی قلموں کو مسلمان اللہ کی رسول کی اہلِ بیت کے خیام میں حاق لگائی جاتی ہے چھوٹی بچیوں کی شہدت پر گریہ وہ ماتم ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام اور تیگر شہدہ کے سروں کو نیزیوں کے سروں پر بلند کر کے کوفہ کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے روزِ آشورا کربلا میں زمین کی ہر چیز کو توڑنے یا اٹھانے یا ہٹانے سے تازہ بھون جاری ہو جاتا ہے وظاہر اس دن یزید لئین کی ہزاروں فوج نے ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو شہید کر کے یہ سمجھا کہ وہ جنگ جی چکا ہے لیکن طاقت کے نشے میں دھت اس لئین شرابی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آنے والے زمانے میں قیامت تک وہ اور اس کے ساتھی ظلیل و رسوہ ہوں گے اور لوگ نفرت کے ساتھ ان پر لانت بھیجیں گے لیکن امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب جنہیں یزیدی فوج نے محاصرے میں لے کر بظاہر محدود کر دیا تھا ان کی محبت عاشقان حسین کے دلوں میں سرزمین سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گئی ہے آج مسلمان ہی نہیں ہر طبقے فکر سے تعلق رہنے والا انسان امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا اعتراف کرتا ہے ان سے عقیدت کا اظہار کرتا ہے جوشم علیہ آبادی نے کیا خوب کہا کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین چرہ نوہ بشر کے ستارے ہیں حسین اس انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین خدا آیا تجھے بیوی سکینہ کے گالوں کا واسطہ بیوی سکینہ کے رخصانوں کا واسطہ تجھے غربتِ حسین کا واسطہ تجھے اس سر کا واسطہ جنہوں کے نیزہ پر بلند ہوا ہماری نوادات محرم کی مجالس اور خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما خدا آیا تمام آزاداروں کی حفاظت فرما ان سب کو زیارات سے مشرف فرما تمام زیارات عمرہ حج نصیب فرما خدا آیا امام زمان کا ظہور جل فرما خدا آیا منتقم خون حسین کا ظہور جل فرما خدا آیا تمام مریضوں کو شفاہ تا فرما خدا آیا ہم سب کو دنیا میں زیارتِ حسین اور آخرت میں شفاہتِ حسین نصیب فرما آمین یا رب العالمین الالانت اللہ علی القوم الزالمین یا اللہ ذکرُك ربی يُذِهِبُ کربی یا اللہ یا اللہ یا رب العالمین یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ظکرُك ربی یُذِهِبُ کربی یا اللہ